اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو ایک بار پھر سٹوڈنٹ سٹارٹ اپ بزنس سینٹر ورچول یونیورسٹی آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں جس طرح کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایس ایس بی سی ورچول یونیورسٹی کا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ آپ کو موٹیویٹ کرے تاکہ آپ اپنا کاروبار شروع کر سکیں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ کہ کوئی اپنا کاروبار شروع کرے یا اپنے کاروبار کو چلائے بڑا اہم اور حساس فیصلہ ہے یہ صرف اہم فیصلہ ہی نہیں ہے حساس بھی ہے اس لیے کہ کاروبار کی دنیا میں صرف آسانیاں ہی نہیں ہیں بلکہ بہت ساری مشکلات بھی ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ان مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں ان مشکلات پر کابو پا لیتے ہیں وہ کاروبار کی دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر انسان یہ جان لے کہ جس سفر پر وہ روانہ ہونے والا ہے اس سفر پر وہ روانہ ہونے والا پہلا انسان نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے اور انسان بھی اس راستے پر سفر کر چکے ہیں اور کامیابی سے اپنی منزلوں تک پہنچ چکے ہیں تو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے لیے ان تمام لوگوں کو وقتن فوقتن پیش کرتے رہتے ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار کو شروع کیا کاروبار کے راستے پر چلے اور بہت ساری مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچے ایسی ہی ایک شخصیت آج ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کاروباری لحاظ سے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں اور آپ کا نام ہے وقاس احمد بٹ آپ مینلی فور سٹوک آٹو رکشہ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی پچھلے کئی سالوں میں آپ نے مختلف کاروباروں کو تجربہ کیا ہے اور اس حوالے سے آپ کی جو گفتگو ہوگی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوگی السلام علیکم وقاس صاحب وآلیکم السلام امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے وقاس صاحب کچھ پہلے ہمیں آپ اپنے بارے میں بتائیے اپنی شخصیت کے بارے میں اپنی فیملی اپنی تعلیم کے بارے میں جی بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی یہاں پہ اس سینٹر کے اندر میرا جو رہائشی طرق ہے بائی طرق ہے وہ ڈسٹرک گجرمارہ کی تحصیل ہے وزیر آباد اس کے ساتھ احمد نگر نام کا ایک ہوم ٹاؤنہ میرا وہیں سے میٹرک تک میری ایجوکیشن تھی بعد میں جی سی یونیورسٹی پرانا اس میں گورنمنٹ کارج رہو اور اس کو کہتے تھے یہاں سے میں نے گریجویشن کی تو بنیادی طور پہ میں اپنی فیملی میں وہ فرد دوں کہ جو سیور سرورس کی طرف جاتا جاتا اس نے بائی چائز خود بزنس کو آپٹ کیا تھا اور چونکہ میرے سے جو دونوں بڑے بائی تھے وہ آر ایڈی بزنس میں نہیں تھے ایک انجینئر تھے اور کینیڈا میں فرد در ایجوکیشن آسل کر رہے تھے دوسرے سیور سرورس کے ذریعے جو ڈیشوی میں چلے گئے تو اپنی فیملی میں میں تیسرہ ہی بائی تھا تو میرے پاس یہی چائز تھی کہ میں اپنے فیملی بزنس کو کانٹینیو کروں ہمارا جو فیملی بزنس تھا جو وارث صاحب کر رہے تھے وہ بیسیکلی رائس پراسسنگ کا بزنس تھا لیکن میں نے چھ مہینے ایک سال تک ان کو ٹائم دیا لیکن میں نے فیل کیا کہ اس بزنس کے اندر کچھ میرے مزاج کے مطابق چیزیں اچھی نہیں ہیں نمبر ون یہ کہ میں سمجھتا تھا کہ اس میں آپ کی اگر کاسٹ پراسسنگ کی زیادہ ہے تو سیلنگ پرائس آپ اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتے سام ٹائم آپ کی کاسٹ بھی پوری نہیں ہوتی اور نقصان ہوتا ہے تو وہاں سے میں نے پہلا وین یہ لی اور خواہش پیدا ہوئی کہ میں ایسا بزنس کروں گا کہ جس کے اندر پروڈکشن کاسٹ سے میری سیلنگ پرائس کچھ زیادہ ہو تاکہ مجھے پرافٹ انشور ہو راس کا چانس کم سے کام ہو ایک تو میری یہ خواہش پیدا ہوئی اور دوسرا یہ تھا کہ میں کوئی ایسا بزنس چاہتا تھا جس میں ترنوور زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ پرافٹ کی شرعہ اگر کم بھی ہوتی ہے لیکن ترنوور زیادہ ہوگا تو آپ کا ایئر اینڈ پر پرافٹ کیلکشن زیادہ بنے گی اس بنیاد پہ میں نے اپنی فیملی بزنس کو بھی کچھ ٹائم دیا اور ساتھ میں میں نے پولٹری فیڈ کی ڈسٹریبیشن کا بزنس شروع کیا لیکن دو تین سال کے بعد بڑے پورے ملک کے اندر ایک سویئر کریسٹ آیا پولٹری اندرسٹری کے اندر اور اس کی وجہ سے چونکہ ہمارا کریڈٹ بیز بزنس تھا تو وہ سارے جو ہماری انویسمنٹ تھی ایون کے جو تین سال کا پرافٹ تھا اور جو ہم نے کریڈٹ فسیلٹی اپنے سپرائر سے دیئی ہوئی تھی وہ ساری مارکیٹ میں ٹرائپ ہو گئی لیکن چونکہ یہ کوئی ویر فلڈ ڈیفارٹ نہیں تھا ہمارے ڈیور نیٹورک کے اندر پہ یہ بنیادی طور پہ ایک کرائیسس تھا تو یہ ایسی سیچوشن بھی نہیں تھی کہ ہم ان سے کوئی سختی سے یا ان سے انسسٹ کر کے تو اس وقت مجھے میرے وارث صاحب نے حوصہ دیا انہوں نے انکرچ کیا کہ نہیں آپ یہ جو ہے نا بزنس جو ہے یہ آپ نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا بزنس ہے اس میں راست بھی ہوتا ہے تو مین چیز ہے کہ جن لوگوں کے آپ کے ذمہ پی برز ہیں آپ ان کو پی آف کریں پرسیوے برز پر کوشش کریں کہ آپ کو ریکاور ہو جائے لیکن جب یہ ریکاوری نہیں ہو رہی تھی تو وارث صاحب نے پھر مجھے اپنے پاس سے پیسے دیئے انہوں نے کہا کہ آپ جائیں تو جن جن کے آپ نے دینے ہیں تو یہ ایک فسٹ ریسن تھا میرا وارث صاحب کی طرف سے کہ اگر راس ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کا ہے اگر پافٹ ہوتا ہے تو آپ کا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کے جو آپ کے کریٹرز ہیں جن سے آپ نے پیسہ لیا ہوا ہے ان کو آپ پی آف نہ کریں تو یہ ایک بیسیکلی دیانت داری کا پہلا سبق تھا یہی سے میرا بزنس کا دوسرا فیس شروع ہوتا ہے لیکن یہاں پہ میں نے سرسز بزنس کو پھر کیونکہ اس وقت انویسمنٹ کی کمی تھی تو میں نے راگ ریجویشن کی اور یوکے میں چڑا گیا وہاں سے امیگرشن راہ میں میں نے انٹرنشپ کی اور واپس آیا تو یہاں پہ آکے میں نے امیگرشن راہ کے اندر اپری ورک پہ کام شروع کر دیا تو بیسیکلی یہ سرسز کا بزنس سار دو تین سار چار سار اس میں میں نے اچھی ارننگ کی اور کیپیٹر جنریٹ کیا اور اس کے بعد میں نے دو ہزار آٹھ میں آٹو موبیل سیکٹر کے اندر مینوفیکچنگ میں آ گیا فور سٹوک سی این جی آٹو رکشا جو تھا یہ چونکہ ٹو سٹوک ٹکنالوجی کی رپریسمنٹ تھی گورنمنٹ کی بھی خاش تھی وقت کی بھی ضرورت تھی اور اس سٹیج پہ ہم نے یہ مینوفیکچنگ کا کام شروع کیا تو بہرحال چونکہ یہ برینڈ بیسٹ بزنس ہے اور پہلے پانچ سار تک ہمیں بڑے اس میں مشکلات بھی سامنا کرنا پڑا لیکن میں منٹری تیار تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی ہم برینڈز دیکھتے ہیں کوئی سو سار پرانی ہے کوئی دو سو سار پرانی ہے کوئی پچاس سار پرانی ہے تو تب جا کے انہوں نے پروو کیا ہے بہت کم برینڈز آپ کو ایسی ملیں گی جو دو تین سار میں ہی ڈیوائرپ ہو گئی ہوں تو یہ میرے ذین کے اندر تھا تو میں سمجھتا تھا کہ پانچ چھ سار کے بعد آپ کی ارننگ شروع ہو گی تو حضرت آقا شکر ہے آج ہماری جو برینڈ ہے تیز رفتار کے نام سے آٹو رکھیا بناتے ہیں یہ پاکستان کی سیکنڈ آرڈیسٹ برینڈ ہے اور اس کے علاوہ پھر ہم نے دو آزا چودہ میں موٹر بائک کا بزنس شروع کیا وہ برینڈ ہم نے ایک برینڈ پرچیز کی ٹریڈ مارک پرچیز کیا اور منفیکٹنگ خود سٹارٹ کی باہر کے اندر تو یہ میٹرو کے نام سے ہم نے ٹریڈ مارک پرچیز کیا اور اس کا بزنس دو آزا چودہ میں شروع کیا ابھی وہ چونکہ گوئنگ میں ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موٹر بائک میں شاید پانچ کی بھی بجائے آٹھ نو سال دس سال ہے کیونکہ وہاں ہمارا مقابلہ جیپنیز برینڈ کے ساتھ اور وہاں کمپیٹیشن ان کی ہسٹری بہت پرانی ہے ان کا سسٹم سٹرانگ ہے لیکن نظرہ کا شکر ہے کہ ہماری اینوری گروت کی طرف ہم جا رہے ہیں تو یہ بسیکری جو میری بزنس کی پروفائل کے حوالے سے تھا باقی فیمری کے اندر چونکہ وارث صاحب جو ہیں وہ کسی زمانے میں گورنمنٹ جاب میں تھے پھر انہوں نے چھوڑ دی اور انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا تو ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ فیمری کے اندر کم از کم ایک جو بیٹا ہے میرا وہ بزنس کے اندر ہونا چاہیے تو باقی دو کو بزنس میں نہ رہانے کی وجہ ان کی یہی تھی کہ چونکہ ان کا بزنس تھوڑا تھا ان کے پاس کیپیٹر اتنا نہیں تھا کہ وہ تین بیٹوں کو بزنس شروع کراتے تو بہت ریمیٹڈ سے ان کے پاس رسورسز تھے تو بہرار اب چونکہ ہمارا بزنس کی ایکسٹینشن ہے اس وقت پانچ کے کمپنیز ہماری جو ہیں وہ کاریئیں ریٹیئر کے اندر بھی ہم موجود ہیں اس کے روا آٹو پارٹس کی منفیکچنگ میں ایمپورٹ کے مرٹیپل سیکٹرز ہیں تو اب ہم پوری فیملی تینوں بائی جو آئی ون جو جوڈیشری میں تھے انہوں نے بھی ریزائن کر کے جاب سے تو بزنس کو جائن کیا بہت آپ نے الیبوریٹ کر کے اپنا تعروف اور اپنے بزنس کا ورہ میں بتایا آپ کی اس گفتگو سے ایک نکتہ میرے سامنے آتا اور میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کو تھوڑا سا ہمارے لئے کلیر کر دیں اگر ہم اپنا مقصود پس منظر دیکھیں تیسری دنیا میں پاکستان کا اور ہمارا پاور کلچر ہے اس میں سیول سرویس میں جانا یا گورنمنٹ سرویس میں جانا ایک میراج سمجھا جاتا ہے کامیابی سمجھی جاتی ہے تو یہ آپ کے لئے ایک مشکل فیصلہ نہیں تھا کہ آپ سیول سرویس کے لئے سیلیکٹ ہو گئے ہیں اور وہاں جا کے اور آپ اپنا ایک ہمارا جو پاور کلچر ہے اس میں اپنے ایک نام بنا سکتے ہیں اس کو بالکل چھوڑنا اور کاروبار میں آنا اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی تھوڑا یہ ہمیں بتائیں جی اس میں میں آپ کو ایک اس کو جوک بھی سمجھ سکتے ہیں ریکن بیسی کری یہ ایک بچپنا بھی تھا جب میں بہت چھوٹا تھا تو ایک دن میں جمعہ کی نماز کے لئے مسجد میں بیٹھا تھا تو بھائی نے کہا جی کہ جو بھی آپ کے دل میں دعا ہو آپ کو مانگنی چاہیے ارزا سے ارزا سے ہر قسم کی دعا مانگی تو میں نے ارزا طرح سے جو دعا مانگی یہ اس وقت ہے اس وقت زیادہ حق کمارے ملوکہ پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت میری عمر پانچ سار تھی تو میں نے دعا کی کی دعا یہ کی کہ یادرہ مجھے جنر صدر جنر زیادہ حق بنا دے تو وہ ہنس پڑے بھائی انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ نے یہ دعا کیوں کی ہے تو میں نے کہا جی اس لیے کہ وہ جنرل بھی ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں he is the most powerful تو بنیادی چیز یہ ہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ بس ہی کری آپ کے کچھ اللہ تعالیٰ نے پروگرامنگ آپ کے اندر کی ہوتی ہے جیند کے آپ دیکھتے ہیں ایک ہی فیملی کے بچے ہوتے ہیں ان میں طبیعت کا مزاج کا ٹنڈنسی کا فرق ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جسے ہم ایک سافٹریئر کی پروگرامنگ کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ہماری پروگرامنگ کی ہوتی ہے یہ بچپن سے ہی آپ کو نظر آیتا ہے اچھا جب مجھے وارد صاحب کی خواہش تھی جی میں میڈیکل میں جاؤں انہوں نے پری میڈیکل میں جی سی میں مجھے ایڈمیشن رے دیا تو میں نے تین مہینے بعد گھر میں اور بھائیوں کو کہنا شروع کر دیا جی میں نے ڈاکٹر بن کے کیا کرنا ہے ڈاکٹر تو میرے پاس جاب کریں گے تو وہ ہنسا کرتے تھے تو بنیادی چیز یہ ہے یہ شروع سے ایک وین موجود تھا میرے پاس کہ میں نے ایمپرائر بننا ہے میرے لئے یہ بنیادی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ میں نے ایمپرائر بننا ہے میں نے بگ باس بننا ہے اب اس میں پیسے ہے کہ کبھی بھی رارچ نہیں رہا کبھی بھی اور نہ ہی یہ کبھی کریز رہا ہے بس ہی کری آپ کو بزنس کرنا جو ہے نا یہ خود ایک آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے اور آپ کو ایمپرائر بننا تو یہی اس جذبے کے ساتھ جو ہے نا وہ جب سیور سلس میں گیا ہوں تو وہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وارد صاحب کا بزنس جو تھا وہ انتہائی کرائسز میں تھا تو میں نے سوچا کہ چاہے شاید ان کے پاس کیاپیٹر نہیں ہوگا مجھے دینے کے لیے تو میں جاب پہ کرتا ہوں تو جب میں ادھر گیا تو ابھی خیر میں نے جائن تو نہیں کیا تھا میں ریٹرن ایگزیم پاس کر گیا انٹرو پاس ہو گیا تو ابھی جائننگ نہیں ہوئی تھی ابھی وہ سیکیورٹی کریرنس کے میٹرز میں تھا تو اسی دوران میں وارد صاحب کو پتا چلا لیکن چونکہ وارد صاحب نے خود مجھے کہا کہ آپ نے جاب نہیں کرنی آپ ایک فیملی کا میمبر جو آپ بزنس میں آنا چاہیے تو اس لیے پھر میں جائے تو بڑی انکرچمنٹ میری کہ خود وارد صاحب نے کہا جی آپ جاب میں نہیں جاؤ تو چھوڑ دیا میں نے اور یہ بھی دیکھیں آپ کہ چونکہ وارد صاحب کی پرمیشن ماشاءاللہ ان کا سایہ پہ سلامت رکھے ابھی بھی میرے بھائی ایڈیشنل سیشن جائی تھے تو لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے یا یہ حیرت کی بات ہے فورٹی فوریئر زیج ہے اور وہ کیوں جاب چھوڑ رہا ہے تو وارد صاحب نے کہا چھوڑ دو اس لیے کہ آپ نے کاروبار کی طرف ٹائم دینا ہے اس وقت میں نے اس لیے کہا تھا کہیں جاب اس وقت ہمارے رسورسز اتنے نہیں تھے آپ ضرورت ہے ہمیں بزنس کے اندر تو یہ بسیکل یہ آپ کی پریالٹیز ہوتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں اگر کسی کے اندر ٹینڈنسی ہے اس کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے جاب کے لیے سیور سروس کے لیے اس کو وہاں جانا چاہیے اور اگر کسی کے اندر ٹینڈنسی وہ فیل کرتا ہے کہ میرے اندر مجھے بزنس کرنا چاہیے میری ضرورت ہے تو میرے خیال میں پاکستان کے جو ایکنومک کنڈیشنز ہیں اس کے حوالے سے پاکستان کے لیے انٹرپنیوز جو ہیں وہ ایک بہت بڑی بریسنگ ہے اور یہ ہمارا ایسٹ ہے اور جو ایگزسٹنگ ہے وہ تو ہیں لیکن جتنی ہماری دیکھیں بیس سال میں ہماری دس کروڑ کی عبادی میں اضافہ ہوا ہے تو کیا ان میں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنے لوگوں کو ہم انکرج کرتے ہیں انٹرپنیوزشپ کے لیے اور یہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ ٹیکس کی کریکشن کے لیے ایمپرائیمنٹ کی جنریشن کے لیے نئے لوگ بزنس سیکٹر میں آئیں اور نئے آئیڈیاز کے ساتھ نئے سیکٹرز کے اندر کام کریں بلکل ٹھیک آپ نے اپنی گرتگو میں یہ فرمایا کہ برینڈ کی بڑی اہمیت ہے کاروبار کے اندر تو بلکل آپ نے ٹھیک فرمایا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ برینڈ بنانے کے حوالے سے آپ کے نزدیک کونسی باتیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں دیکھیں جی برینڈ کے لیے سب سے بڑیادی جو چیز ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے بیسک ہے کوالٹی کوالٹی کے ازاوہ آپ نے پھر اپنے کمپیٹیٹر کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے میاں کمپیٹیشن ہے ان کے پاس کیا انوویشن ہے ان کے پاس کیا پرادکٹس ہیں اور میں کیا ورائیٹی ریکی آ رہا ہوں میں اگزیمپل دیتا ہوں آئی سے دس سار پہوے پاکستان میں نوکیا واسدہ ٹاپ سیرنگ موبائل فون لیکن انہوں نے سمارٹ فون کی ٹیکنالوجی کی طرف شفٹ نہیں کیا ان ٹائم اور آج ان کا نام بھی کوئی نہیں دیتا تو بیسیکری وہ بڑی برینڈ ہو کے بھی کوالٹی بھی اچھی تھی ان کی وریکن وہ انوویشن کی طرف نہیں گئے تو کوالٹی کے ساتھ آپ کو اپنے کمپیٹیٹر پہ نظر رکھ نہیں ہوتی ہے اور مارکیٹ کے ٹرنڈ کے مطابق اپنے پرادکٹس کے اندر انوویشن رہانی پڑتی ہے تھرڈ جو چیز ہے وہ ہے آفٹر سیل سروسز دیکھیں آپ نے کوئی چیز دی اور اگر وہ آپ کے کسٹومر کو پسند نہیں آئی تو ظاہر ہے پسند نہیں آئی یا اس پہ کوئی پرابرم ہے تو جتنا کوئی ریسپانس ہوگا اور جتنی خوشدیوی سے اور جتنے اچھے طریقے سے آپ اس کو رپریس کریں گے چیز کو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آفٹر سیل کے بعد آفٹر سیل سروس جو ہے وہ دینے کے بعد اس کو سیٹسفائی نہیں ہونا چاہیے میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں کہ مجھے سیٹسفائیڈ کسٹومر نہیں چاہیے مجھے ہیپی کسٹومر چاہیے وہ کہے یا یہ تو مجھے فائدہ ہوا ہے کہ اس میں پرابرم آگئی ہے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کسی ٹیکنیشن کی غلطی سے اگر کوئی چیز میں نقص آ جاتا ہے ہم جب اس کو رپریس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ساتھ میں کیش کی شکر میں کمپنسیشن پی کر رہے ہوتے ہیں گفٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور مازد کر رہے ہوتے ہیں یہ کفون جا رہا ہوتا ہے ایک بندہ اس کے دروازے پہ چگا جاتا ہے اور پھول رہ کے جاتا ہے تو یہ جتنا آپ کریں گے تاکہ وہ اس کو یہ یقین ہو کہ جن لوگوں میں ایمبریسمنٹ اتنی فیل کر رہے ہیں یہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا یہ دے آر دا کوالٹی کانشیس پیپر بٹ دس ایس ای ہیومن ایور بچ دے فیسٹ ان دس تو ایکچوری بینڈ کے لیے یہ تیسری چیز جو ہے وہ ہے آفٹر سی بیک اپ چوتھی جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے ایک بڑا مہاویہ جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے آپ دیکھیں مجھے کہ پاکستان کے اندر کوئی بینڈ آتی ہے جب تک آپ کو وہ پوبریسٹی میں نظر آئے گی آپ کو نہیں پتا ہوتا وہ بنانے والے کون ہے آپ نے فیکٹری نہیں دیکھی آپ نے ان کا کوالٹی کنٹرول سسٹم نہیں دیکھا آپ کہتے ہیں اچھا یا سب سے بڑا بل بورڈ بھی دیکھا تھا ان کا رگا ہوا تھا بڑے بڑے اخباروں پہ بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ جس بھی میں نے جرنل کو اٹھایا اس کے اندر یہی ایڈ رگا ہوا ہے تو یہ رکھتا ہے کہ کوئی بہت بڑا گروپ ہے بہت بڑی انڈسٹری ہے تو جب آپ کے ذہن میں یہ ہی میں جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جب اتنی بڑی انڈسٹری ہے یہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ان کا سیٹ اپ بھی اچھا ہوگا ان کا منفیکچنگ پراسس اچھا ہوگا they should be more caring تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے جب آپ نے یہ ساری چیزیں پہلا کر اب جب تک کوئی یوز نہیں کرے گا کون سیٹیفکیٹ ایشو کرے گا آپ یوزر ہیں آپ کا ایک برینڈ سے اچھا ایک سپیرنس ہے آپ کی کم از کم فیملی میں سب لوگوں کو پتا چل جائے گا آپ نے اگر موٹر بائی خرید دیا اگر اچھا ایک سپیرنس رہا ہے آپ نے کار خرید دیا اچھا ایک سپیرنس ہے آپ کے بائی آپ کے جتنے عزیزوں اکارب ہیں ان سب کو پتا چل جائے گا اور آپ نے کم از کم بیس پچیس نئے کسٹومر پیدا گی آپ آفس آتے ہیں آپ کے کوریس کو پتا چل گیا تو ظاہر آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ہے ایک سکسیسفل ایک سپیرنس جو ہے ایک اچھا ایک سپیرنس جو ہے وہ کتنے لوگوں کو جنریٹ کرتے ہیں اب اثر چیلنج یہ ہے جب آپ برینڈ لے کے آئے ہیں تو کچھ لوگوں تک تو پہنچے نا کچھ یوزر تو بنے یہ نہ وہ آپ نے اچھا بنا رہی یا آپ نے اچھے نفعے کے لیے شروع میں پرائیس زیادہ رکھ دی آپ کہتے ہیں جی میری کوالٹی بیسٹ ہے میرے تو اپنے کمپیٹیٹر سے مہنگ ہے وہ اگر دس ہزار کی چیز بیٹا ہے تو میری کاسٹ ہی بارہ دار ہے میں تو چودہ کی بیچوں گا ہو سکتا ہے آپ کو بارہ کی کاسٹ کر رہے آپ بارہ میں بیچ رہے ہوں سٹارٹ میں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سار یہ بھی بجٹ رکھ رہے ہیں کہ بھئی میرا کمپیٹیٹر بھی دس میں بیچ رہے ہیں میں بھی دس میں بیچوں گا اور اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ راس ہے ہم کہیں گے یہ بزنس کا کیپیٹر تھا جو آپ نے ایک بجٹ رکھا ہے جس طرح آپ کہتے ہیں زمین کے لیے اتنا بجٹ ہے بیلڈنگ بناوں گا اس کے لیے میں نے اتنا بجٹ رکھا ہے مشینری کے لیے اتنا رکھا ہے پابوی سیٹی کا اتنا ہے اسی طرح آپ یہ بھی بجٹ رکھیں گے کہ اچھا میں نے دس ہزار یونٹس سال میں بیچنا ہے دو ہزار میں راس بھی کروں گا کوئی مسئلہ نہیں یہ میرا انویسٹمنٹ کیپیٹر ہے داکہ یوزر بنے اور جب بربر ویٹ پہ دس ہزار میں آپ کا پور کوالٹی کی پرادکٹ آپ نے بھی دس ہزار میں دیا لوگ جائیں گے اگری سال ٹھیک ہے جب لوگوں کو ڈیمانسٹریٹ ہو جائے گا کہ آپ کی کوالٹی سرورس اچھی ہے ہو سکتے آپ بارہ ہزار میں بیچ رہے ہوں جب اور یوزر آ جائیں گے ہو سکتے آپ دو ہزار پرافٹ پر بیچ رہے ہوں تو یہ ایک پریننگ کے ساتھ اس کو چلنا پڑا کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ راس ہے اب دیکھیں جب آپ چیزوں کو پاسٹر سنس میں رہیں گے تو پھر آپ انکرشڈ ہوں گے اگر آپ نیگٹیوی رہیں گے تو آپ تو ہمت آر دیں گے آپ نے یہ سوچ گیا اچھا یا یہ پہلا سال بھی نقصان ہو گیا آپ دوسرا سال بھی یا تیسے سال بھی نفع نہیں ہوا تو یہ نہیں سوچیں اس کو یہ سوچیں کہ پانچ سال لگیں گے آپ کو کم از کم ایک برینڈ کچھ آپ کو ارننگ دینے میں اور ہو سکتا ہے پہلے ایک دو تین سال میں وہ آپ سے مسرسل آپ کی انویسٹمنٹ مزید رہتی جائے تو یہ میرا سینس ہے بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ برینڈ بنانے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے میں یہ اب جاننا چاہوں گا آپ نے خاص طور پر ناظرین کے لیے کہ آپ سوڑا سا یہ بتائیں کہ تقریباً بیس سال ہونے کو ہیں آپ کے اس سفر کو کاروبری سفر کو میرا سوال یہ ہے اور خاص طور پر یہ سوال میں آپ سے اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے دو نوجوان ہیں وہ جان سکیں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ سفر آسان تھا کہ اس میں مشکلات بھی تھی دیکھیں یہ آسانی تو ہوتی نہیں ہے دیکھیں جو آپ کی سکسس ہے نا وہ شروع ہی ہوتی ہے کمفرٹ زون سے باہر اور ڈیفنس جو ہے دیکھیں ایک جو بندہ انٹرپرنور نہیں بنتا تو وہ سیف ہیونس کی تلاش میں ہوتا ہے اس میں اور دوسرے میں فرق کیا ہوتا ہے اس کی آفس ٹائمنگ نو بجے سے شروع ہوتی ہے اور چار یا پانچ بجے ختم ہوتی ہے وہ گڑی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے بس ٹائم ختم ہمارا کام ہم کہتے ہیں آج کی جتنی اسائنمنٹس تھی ہماری جو ہم نے سوچا تھا کرنا ہے اگر وہ نہیں ختم ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دن نہیں ختم ہوگا تو سوتے ہیں پھر ایسے حالات میں جب سوتے ہیں تو مجبوری میں سوتے ہیں کہ ظاہر ضرورت ہے جسم کی تو یہ ایک ڈیفنس ہے آپ کے ایٹیچوڈ کا تو دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ فیریئر آپ کو ملتا ہے اور یہ فیریئر نہیں ہوتا میں کہتا ہوں یہ آپ کی ٹریننگ کا ایک سیشن ہوتا ہے یہ آپ کی جتنی ڈسپرن آپ کی رائف پہ نہیں ہوتا جو آپ منٹری تیار نہیں ہوتے وہ ساری چیزوں کو آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے یہ ایک فیض آتی ہے اب دیکھیں ہم ایک سورجر کو تیار کرتے ہیں آرمی وارے تو ہو سکتے ہیں ساری زندگی اس کو جنگ رہنے کی ضرورتی نہ پڑے لیکن جب اس کی ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ جنگ سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے تو اس لیے اگر بہت سارے لوگ جو اب وہاں دو ایٹیچوڈ ہوتے ہیں ایک ہمتوارے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں سروائیو کر جاتے ہیں یہ کم ہمتوارے ہوتے ہیں جو اگر دینی بیگ اٹھا کے گھر باغ آتے ہیں تو یہی بزنس میں ہے بزنس کے اندر سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کنسسٹینسی دکھانی ہے سبر دکھانا ہے اور اپنی ہر فیویر سے سیکھنا ہے میں کہتا ہوں بزنسمن کا اور عام آدمی کا کیا فرق ہے وہ روزانہ فیسوے کرتا ہے بس اب یہ ضروری نہیں ہے وہ سارے فیسوے ٹھیک کرتا ہو فرق یہ ہے وہ فیسوے کر دیتا ہے غلط ہوں یا صحیح ہوں مثال ہے کہ اس نے دس فیسوے کی ہے دس میں پانچ ٹھیک ہوں گے پانچ غلط ہوں گے اب جو پانچ غلط ہیں ان کے کانسیکوینسز کو کریکٹ کرنے کے لیے وہ پھر پانچ فیسوے اور کرے گا اب ان میں سے بھی دو ٹھیک ہوں گے تین غلط ہوں گے تو وہ پھر ان کے اور اس سے اس کی ایورویوشن بھی ہوگی اور اس کو رننگ بڑھے گی اور وہ نئے سے نئے تجربے کرے گا لیکن اس کا ایک کمار ہے وہ فیسوے کر دیتا ہے میرے پاس ایک آفس میں ویڈکا آتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ ہمارا بندہ ہے وہ کہتا ہے جی کہ مجھے تو ابھی پروویشن پرووی نہیں ہوئی لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرے وارث صاحب بیمار ہیں مجھے تو ورکر ویفر فنڈ میں پچاس آزار دیں تو اب میرے پاس ویڈکا نہیں سکتا میں میں نے دو ہی ڈسین کرنا ہے یا یس کروں گا یا نہیں کروں گا اب میں ویڈکا دوں گا تو کنفیون رہے گی اسی طرح یہ یہ لوگ سمجھ دیں کہ پتہ نہیں سکسیس فل بزنس مین وہ ہوتا ہے جس کے سارے فیسوے صحیح ہیں یہ انسان کے سارے فیسوے کبھی صحیح نہیں ہو سکتے ہمیں فیسوے کرنے چاہیے اپنے بیسٹ نارج کے مطابق اپنے مشاوت بھی کرنی چاہیے اس کے اندر ریویونٹ لوگوں سے کنسرٹ کریں لیکن رٹکائیں نہیں اور چونکہ ہم فیسوے کرتے رہتے ہیں اس لیے اسی کا نام ہے کہ ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد فیسوے نائے کرتے ہیں تو ایک تو یہ ایک ڈیفرنس ہے اب نکامی جو ہے وہ اس کے اندر آتی ہیں مشکلات بھی آتی ہیں لیکن ان کو ہمیشہ پاسٹر رہنا چاہیے اور میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ سونے سے پہلے میری ایک عادت ہے کہ میں سونے سے پہلے ایک تو مجھے بک ریڈنگ کا شوق ہے میں چوبیس گھنٹے بھی مصر سے جاگا ہوں گا لیکن کام از کام ایک گھنٹہ پڑھوں لیکن میں پڑھوں گا تو ملٹیپل ٹاپکس ہوتے ہیں اس میں بزنس بھی ہوتا ہے اس میں پاولیٹکس بھی ہوتی ہے اس میں ریجن بھی ہوتا ہے اس میں ریٹریچر بھی ہوتا ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینج کرتے ہیں چیزیں اور دوسرا میں کوشش کرتا ہوں ہر روز نہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں ہر دوسرے تیسرے دن کہ پندرہ منٹ دس منٹ مجھے ایسے ملے ہیں جس کے اندر میرے پاس کوئی بھی نہ بیٹھا ہو کوئی بھی اسے بات نہ کر رہا ہو اس صرف میں سوچ رہا ہوں اس وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو آج کا مجھے کوئی چیلنج درپیش ہے اس کے اندر میں غلطی کیا کر رہا ہوں اچھا کئی دفعہ ہوتا ہے ہم دوڑ رہتے ہیں ہم کہیں ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے اپنے غلطیوں کا اپنی سٹریٹیجیز کا جائزہ نہیں دے رہتے آپ کو اپنے ذہن کو سکون میں گا کے بھی سوچنا پڑتا ہے باقی جو چیلنجز آتے ہیں یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ایک خاص ریور پہ جا کے ایک خاص ایج میں جا کے بزنس کی گروت کے بعد یہ نہیں آئیں گے یہ ہمیشہ آئیں گے اور یہ ہمیشہ کیوں آئیں گے یہ ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانی ہوگی بات یہ ہمارے بھی اندر انویشن پیدا کرنے کے لیے ہمیں اور آگے بھی جانے کے لیے یہ چیلنجز آئیں گے مرسا بہت شکریہ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے جو نوجوان ہیں خاص طور پہ جو یہ سوچ رہے ہیں یا جن کو سوچنا چاہئے کہ وہ اپنا کاروبار شروع کریں ان کو کوئی تین نصیحتیں کریں کہ وہ کن تین باتوں کو خیال رکھیں جب وہ اپنے کاروبار میں آ جائیں اچھا یہ ایک تو جنرل رہ میں یہ ایڈوائیس ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ ایمان ہوگا یا مسلمان ہوگا وہ ترقی کرے گا یہ دنیا دیکھیں آخرت میں تو بے شبہ بے شبہ جو اللہ نے سور بتائیں وہی ہوں گے لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا واضح قانون ہے کہ جو انسان کوشش کرتا ہے اس کے مطابق ملتا ہے اس میں ہمارا ریویجن کا فیت کا اس سے کوئی ترق نہیں ہے ہاں فیت ہمارے ہی اندر بزنس ایتھیکس جنرل ایتھیکس بطور اچھے انسان بننے کے لیے ہمیں ایک روڈ میپ دیتا ہے اچھا سب تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصہور ہے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ایک ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر کنسٹرکٹیو بہیویر رکھتے ہیں بہتری کی طرف لوگوں کو ریکھ جاتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور اس نظام کو ایک لوگ ہوتے ہیں جو تخریب کاری کی طرف ریکھ جاتے ہیں ڈسٹرکٹیو ان کا ٹینینسی ہوتی ہے اب دیکھیں اگر میرا ایک باغ ہے میں نے بنایا ہوا ہے میرا بالکل ایک رشتے دار بھی ہو بڑا قریبی دوست بھی ہو بڑا اچھا جاننے والا ہو لیکن اس کے اندر ابیورٹی نہ ہو تو کیا کبھی میں اس کو اس کا منیجر بناوں گا اسی طرح مجھے پتا چلا ہو کہ کسی دوسرے مذہب کا اور کسی دوسری نسل کا کسی دوسری زبان کا آدمی ہے لیکن اس کے اندر ٹیرنٹ موجود ہے تو میں کیا کروں گا اب خواہ اس کی ونگت مجھے پسند ہو یا نہ ہو وہ میری زبان کا ہو نہ ہو لیکن اس کے اندر اگر کنسٹرکٹیو ابیورٹیز موجود ہیں تو میں کیا کروں گا میں اس کو ریکروٹ کروں گا سیم اللہ تعالیٰ نے تو یہ ساری کائنات اور یہ خاص طور پر یہ دنیا ہے اللہ تعالیٰ کے کارخن ہے تو اللہ تعالیٰ کو مسلمان ہونے سے کہ میں ان کو دے دوں بے شک یہ ستیہ ناس کر دیں یہ تو ممکن نہیں ہے تو پہلی چیز جو سب سے اہم ہے دیکھیں اللہ کی اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا ہو تو ہمیں اپنی فطرت پر غور کرنا جائیں کہ ہم جب اس پوزیشن پر ہم کیا سوچتے ہیں ان اراد میں ہم جب کسی نہہل آدمی کو جو تخریب کاری کرنے والا ہو ریک پولنگ کرنے والا ہو اس بے شک رشتہ دار بھی ہو دوست بھی ہو ہم اس کے ذمہ اپنے کوئی فنانشل انٹرسٹ ہوں یا کوئی میٹرز ہوں وہ سپورد نہیں کرتے تو اسی طرح اگر ہمارے اندر نیگٹیو بہیوئر ہوگا تو یہ یقین کریں آپ بے شک سیور سرلس میں چلے جائیں آپ پالیٹکس میں چلے جائیں آپ جہاں مرضی چلے جائیں آپ کے اندر گروت نہیں ہوگی آپ کرکنس سے چار دن ہفتہ کچھ عرصہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں بزاہ گگے گا گروت ہے لیکن رانٹرم نہیں ہوگی تو سب سے پہلی ایڈوائس یہ ہے کہ آپ جہاں بھی فیڈ میں ہیں بزنس ہو سیور سرلس ہو جاب ہو پازٹیو بہیوئر اپنے اندر رکھیں اچھی سوچ رکھیں کنسٹرکٹر رکھیں پھر دیکھیں کہ چیزیں آپ کے ذمہ لگنا شروع ہو جائیں گی آپ کے آپ پہ ٹرسٹ کیا جائے گا دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی غلطیوں سے ہمیشہ انسان کو سیکھنا چاہیے ساڑے کی بات سنیں اور چیزوں کو فیلٹر کر کے اپنے مطلب کی چیزیں نہیں کر دیں مثال ہو سکتا ہے کہ آپ کسی میری میں نے کچھ باتیں بیان کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایز ایٹیزی جو بندہ اٹھائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ میں ساری چیزوں کو ایمپریمنٹ کر دوں ایز ایٹیز کیونکہ بات سامنے تو جناب بڑا اچھا بزنس کہہ رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے اس کو چاہیے کہ ہو سکتا میری باتوں میں دس باتیں میں نے کی ہیں تو پانچ باتیں ویسے ہی غلطوں یا اس پہ فٹ نہ آتی ہوں اس کے عرات میں تو بیسیکر انسان کو عرضہ طرح نے دماغ دیا اس کو ہمیشہ اینرائز کرنا چاہیے چیزوں کو اور اس پہ اپنی مطرب کی چیزیں نکارنی چاہیے کامیاب آدمی ہو یا ناکام ہو اس کی ہر بات غلط بھی نہیں ہو سکتی اس کی ہر بات صحیح نہیں بھی ہو سکتی لیکن اللہ نے آپ کو کر دی آپ دیکھیں قرآن مجید ہے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید صرف ایک بک ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ سارا ایرم رکھتی ہے تو کیا اس کے اندر کیمسٹری کے سبجیکٹس ہیں بزنس کے ہیں فیزکس کے ہیں نہیں ہیں یہ چیزیں حدود مقرر کر دی اور اس کے بعد اللہ تعالی نے کیا کہا ہے بار بار قرآن میں کہا ہے سوچو تدبر کرو تو جو سوچتا نہیں ہے اور دوسری جو چیز میں یہ کہہ رہا ہوں جو تھی کہ آپ فیلیر سے سیکھیں اور اپنے دماغ کو استعمال کریں چیزوں کو این آرائز کریں اور مشاہدے میں بڑھائیں لوگوں کو جسٹ فارور نہ بنیں تیسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ دنیا کے اندر جو رانگ ٹرم چیزیں چلتی ہیں وہ آنیسٹی چلتی ہے سب سے دور تک یہ آپ کو لے گیا آپ دیکھ رہے ہیں ایک غلط آدمی بھی ہوگا وہ بھی چاہے گا اچھا مجھے اگر میرے بچے کو استاد میرے تو بڑا دیانت دار میرے بنا چاہیے ایک کرپٹ آدمی ہے وہ بھی کہتا ہے مجھے اگر وقیم میرے اگر نیب میں پیش ہونے کے لیے تو وہ بھی ہو جو دیانت دار ہو یہ نہ ہو کہ میرے خلافی چلا جائے تو ہر انسان کو دیکھیں یہ سب سے اس وقت اچھا جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہوتی ہے معاشر میں اسے نیاب کہا جاتا ہے اور اسی کی مو مانگی قیمت میں ہوتی ہے اور ہمارے معاشر میں سب سے جو نیاب چیز ہے وہ دیانت داری ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آنیسٹی آپ جس بھی فیڈ میں ہوں گے آنیسٹی پیدا کریں آپ اس سوسائٹی کی مجبوری بن جائیں گا یہ تین چیزیں آپ کے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کی گروہت ہوگی بہت شکریہ باٹ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا وقت دیا اور آپ نے اپنی بڑی خوبصورت گفتگو کے ساتھ ایسی بہت ساری باتیں ہمیں بتائیں جو ہمارے جو نوجوان ہیں جب اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کے لئے راستہ آسان ہوگا ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ نے ہمارے اس گفتگو جو ہم نے وقاہ سحمد بات صاحب کے ساتھ کی ہے پوشک و پسند کیا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے لئے ان کے گفتگو میں بہت سارے سیکھنے کے پہلو ہوں گے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ